مفتی صاحب ماشاء اللہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب زی خیرد زی وقار خدمت دین کے جذبے سے سرشار آج بھی اور ان بی پر براہ راہ سماجی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہم استفادہ کریں گے پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی الحمدللہ رب العالمين حضرت ہم چاہیں گے کہ یہ سوالات آپ کے سمت ہم لائیں اور ایک کنکلوجن آپ سے لیں لیکن اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے ابھی حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے اسلام اور تواہم پرستی کے تعلق سے یہ وہم کرنا گمان کرنا کسی معاملے کو لے کے شک میں پڑ جانا برے خیالات کا وساوس کا قلب میں گھر کر جانا اور یہ سوچنا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس میں کچھ برا بھی ہو سکتا ہے یہ جو تواہمات ہیں اسلام اس کی مضمت کرتا ہے اس تعلق سے بریک سے قبل بات ہوئی میری بہنوں نے عالمات میں سمجھایا ہے کہ یہ عمل شریعت متحرہ میں مایوب بھی ہے یعنی تواہم پرستی اور مضموم بھی ہے اب آج کے دور میں آج کے عورت کو کیونکہ یہ خواتین کے لیے پروگرام اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے تو ایک عورت کو کس طرح سے سمجھنا ہے اپنے گھرانے کو کیسے لے کے چلنا ہے کیونکہ گھرانے کی بنیادی ایک آئی ایک عورت ہے اور اس کو ہی بتانا ہے اس کو سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں کہ بچوں یہ چیز صحیح ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اگر تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور یقیناً ہے تو پھر تمہیں کوئی اور چیز نفع یا ضرر اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتی حضرت اپنے انداز میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب یہی بات ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں کہ ماہ سفر کے متعلق جو بات مشہور ہے کہ مردوں کو آخری بجھ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل جانا چاہیے کیونکہ حضور نے بھی ایسا کیا تھا یا مغرب کے بعد جھارو نہیں دینی کنگی نہیں کرنا آئینہ نہیں دیکھنا یہ سارے معاملات ہم حضرت قسم تلے کے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی چیز رائج ہے تو ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں مستند علماء دین سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر وہ ہمیں درست نظر آئے مستند علماء دین سے رہنمائی لینے کے بعد تو ٹھیک ہے اسے جاری رکھیں کیریون اور اگر اس کے اندر ہمیں خرابی نظر آئے درست نظر نہ آئے تو اسے ہم فوراں سے پیشتر چھوڑ دیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اکثر گھروں کے اندر مرد بھی اور خواتین بھی یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں اس طرح کی رسومات کے اندر پڑے ہوتے ہیں کہ جن رسوم کی شریعت کے اندر کوئی اصل ہی نہیں ہوتی وہ ان رسوم کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں بلکہ ان رسوم کو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دین کے نام پر پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے شریعت کا تقاضہ سمجھ کے اس پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوتے عمل کرنا ہے اور جب انہیں سمجھانے ہی کوشش کی جاتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے وڑے بوڑوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے بابو ایسے کہتے تھے ناراض ہو جاتے ہیں حضرت ہماری بابو ایسے کہتی تھی تو ہمارے بابو بہت نیک تھے تو ہماری بوہ بہت نیک تھی نماز پڑھتی تھی تو دیکھیں اگر گھروں کے محول کو ہم دیکھیں تو گھروں کے محول کو دیکھنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صرف اور صرف نماز پڑھ لینے سے خود بخود دین کا علم حاصل نہیں ہوگا علم حاصل نہیں کرتا جب بوڑا ہو جاتا ہے بوڑا ہونے کے بعد وہ داڑی رکھ لیتا ہے اب جب داڑی رکھی ہے تو داڑی داری بات ہے بال سفید ہی آنے ہیں اب وہ سفید داڑی ہو گئی نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی عالم صاحب ہیں یا یہ بھی کوئی علامہ صاحب ہیں گھر والے بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ان سے مسئلے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بجائے ان کو یہ کہنے کے بھائی میں نے صرف نماز شروع کر دیتے ہیں آپ علماء کرام سے رجوع کریں مجھے معلوم نہیں اب پوچھ کے بتاؤں گا وہ خود بتانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح جو ہے وہ غلط مسئلے معاشرے کے اندر رواج پا جاتے ہیں تو خود صرف نماز پڑھ لینے سے یا صرف داڑی رکھ لینے سے دین کا علم حاصل نہیں ہوتا یہ علم ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے انما العلم بالتعلم علم سیکھنے سے آئے گا تو اگر آپ کی بھوا عالمہ تھی اگر آپ کے بابو عالم تھے پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے بابو جو ہے وہ عالم نہیں تھے آپ کی بھوا جو ہے وہ عالمہ نہیں تھی تو پھر ان کی بات کی شریع اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک قرآن و حدیث سے اس کی تائید نہ ہو جائے مصنع دولمائی دین اس کی تائید نہ کر دیں تو صرف ان کی کہی ہوئی بات پر آنکھیں بند کر کے اس طرح نہیں چلنا چاہیے ہاں جو دنیا کی باتیں اگر آپ کو وہ کچھ سمجھاتے ہیں اور اس میں آپ کو خیر کا بہتری کے پہلو نظر آتا ہے اس پر آپ ضرور عمل کریں لیکن دین کے نام پر جو بات ہے اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے جو میار ہے وہ علماء دین ہیں وہ قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث کی بات علماء دین بیان کرتے ہیں اس لئے علماء دین کو میار کر رہا ہوں اصل میار قرآن و حدیث ہیں اور قرآن و حدیث بیان کون کرے گا رہنمائی کون کرے گا وہ علماء دین کریں گے تو اس میں پراریٹی جو ہے وہ علماء دین کی بات ہی کو دی جانی چاہیے قرآن و حدیث ہی کو سپریم میسی دینی چاہیے جو ہے ٹھیک ہے حضرت کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام ایزا آپ کی کیسی ہیں آپ میں عائشہ بلال بات کر رہی ہوں آئیشہ بلال کیسی ہیں آپ کو شامدیت کہتے ہیں پیاری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آنمی دین کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے پیارے پیارے آنمی دین کو انوائیٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں بہت شکریہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آئیشہ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں نیدہ آپی کہ گھر میں چوہیوں کے بچے ہو گئے چوہا ہے نا اس کے بچے ہو گئے اب وہ لوگ سب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ماریں گے یا گھر سے نکال دیں گے تو اس میں تنگی ہو جائے گی اس طرح کے وہم وغیرہ درار ہے تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کسی بارے میں شریعت کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اسلام علیکم میں کال کالر شامل کر رہی ہوں مجھے یہ پوچھنا ہے جی جی پوچھئے سنتیں اگر میں نے پڑھنا شروع کر دیئے جی جی غیر موقعہ کی نیت تو غیر موقعہ کی تھی لیکن بھور کے موقعہ پڑھ لی میں نے وہ اس کے بعد چا کہتے ہیں عطیعات کے بعد ضرور پڑھا بنا پڑھا کس نہیں پڑھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی حضرت اپنی بات کو مکمل کیجئے گا کہ یہ جو سفر پہ جانا اور پھر یہ جو دیگر معاملات مشہور ہیں میں گزارش کر رہا تھا کہ جہے وہ اس طرح جو دین سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں شریعت سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں ان کے لئے قرآن و حدیث کو میعار بنائیں علماء دین سے رہنمائی لیں صرف گھر کے بڑے بڑوں کی بات اس کے اندر نہیں سننی چاہیے تو اس طرح غلط مسئلے مشہور ہو جاتے ہیں مشہور ہونے کی بنا پر یہ انہی غلط مشہور ہونے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے گئے تھے سرکار شاہ السلام صحتیاب ہو گئے تھے تو اس وجہ سے باہر جانا چاہیے خوشی منانی چاہیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان دنوں میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض مبارک شدت پہ تھا جو آپ کی تکلیف تھی آپ کو بیماری تھی وہ ان دنوں میں تو شدت پہ تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے ماہ سفر کے آخری بدھ کو آخری چار شمبے کو آپ جائے باہر جائیں باہر کا سفر کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ویسے آپ نے کوئی سفر کرنا ہے جائے سیر کے لیے جانا ہے تو جائے سیر کے لیے جائے سفر کے لیے ماہ سفر کے آخری بدھ کو بھی جا سکتے ہیں جھمارات کو بھی جا سکتے ہیں جمعے کو بھی جا سکتے ہیں پیر منگل کسی بھی دن آپ جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاص اس نیت سے اس کو سنت سمجھ کے کرنا یا کار سواف سمجھ کے کرنا یہ درست نہیں ٹھیک ہے موسیقی